مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویتو سنت الارتکاف احتکاف کی نیت کہن لیجئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا لیکن نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں دل میں نیت ہو کہ میں نے سنت احتکاف کی نیت کی اب دل میں نیت ہزیر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لیا زیادہ اچھا ہے یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آبِ زمدن شریف پینا دم کی آبانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ احتکاف کی نیت کی یہ ہو احتکاف کی نیت نہیں ہے تو کھا پی نہیں سکتے افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد میں افطار آگیا تو مسجد ہے اب احتکاف کی نیت کر لیجئے لیکن یہ کھانے پینے کے لئے افطار کے لئے احتکاف کی نیت کریں گے تو احتکاف کا ثواب نہیں ملے گا احتکاف کا ثواب چاہیے تو اللہ کی رضا کے لئے احتکاف کرنا ہوگا ثواب کے لئے پھر یہ کہیں کچھ بکرو درود کر لیا جائے چاہیں تو بھارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب بھلے افطار کریں کھائیں پیئیں سویں سلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد آج چودہ سو انتالیس نیجری کے ماہ رمضان وارک کا دسما روزہ ہے عشر رحمت کی آخری بڑیاں ہیں اسی مناسبت سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دس دیاج درود السلام پیج نمبر چار سے جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد امیر اہل سنت کسی کتاب میں ایک دانہ کا قول لکھا تھا کہ درود سرائی کی توفیق مشورے کے ساتھ مقرر ہیں آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ مشورہ کرنا اچھی بات ہے لیکن کیا کچھ ایسے خاص قسم کے لوگ بھی ہیں جن سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے تو رائے کرم رہنمائی فرما دیجئے مشورہ وہ ہو کہ جس بات کا مشورہ کرنا ہے وہ اس کا اہل بھی ہو کہ وہ مشورہ دے بھی سکے اور پھر یہ کہ وہ امین ہو امانتدار ہو یہ نہ ہو کہ آپ کی بات راز کی سب کو کہتا پھر ہے اس لئے وہ مشورہ لینے کی بھی صورتیں ہیں کس بات میں مشورہ لیا جائے اور اب یہ مشورہ تو لینی سکتے ہیں پانچوں نمازیں پڑھو کہ نہیں پڑھو چار میں گزارہ کرلوں اب یہ تو فائنل ہے پانچوں نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو کس بات میں مشورہ لینا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور کس سے مشورہ لے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اسے مشورے میں برکت ہے جامت و اجازت شرنم و مشورہ کرنا چاہیے سنت بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی متاجی نہیں ہے مشوروں کی لیکن اپنے مشورہ مشورے لیے ہیں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا میلے لے سننے سے سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے وقت اگر وضو کا پانی چہرے سے مسجد کی زمین میں گرے تو کیا یہ درست ہے مسجد کی زمین پر فرش مسجد پر وضو کا پانی ٹپکانا یہ مکر تحریمی ہے نجائز و گناہ ہے نماز کے دوران گرہ اس کا مطلب ہے کہ وضو کر کے صحیح طرح پانی جذب نہیں کیا تھا کسی کپڑے وغیرہ میں تھوڑی بہتری تو رکھنی چاہیے کہ یہ بھی نیکیوں کے پدلے میں رکھی جائے گی لیکن ہم سائے کہ دھاڑی کو تو اچھی طرح کرنا پڑے گا دھاڑی سے کترے ٹپکتے ہیں جہاں ضروری ہے وہاں تو کرنا ہوگا ہاتھ کو اگر تھوڑا بھی ہلکا بھی کر لیا یا نہیں بھی کیا تو بہت بہت ہاتھوں سے کلائی سے اتنے کترے نہیں ٹپکتے لیکن بزو کر کے فوراں اٹھے تو کترے تو ٹپکیں گے اسے مناسبت سے ہلکا ہلکا پہنچ لیں دھاڑی کو اچھی طرح پہنچ لیں اس میں پانی رہ جاتا ہے ماضی میں اس طرح بھی دیکھا ہے کہ جیسے لوگ وضو کر کے کئی مساجد اسی ہو تھی جیسے وضو سے جیسے اترے ہو ڈائریک مزید ہی میں داخل ہونا ہوتا ہے کوئی ایک ادھ ہی دو قدم کا وصلہ ہوتا ہے لوگ جیسے کوئی اترتے ہیں وضو خانے سے یوں مطلب کے مسجد میں ہی یہ اپنی کلائیوں اور اس کو یوں یوں کر رہے ہوں گے مسجد یہ فرش مسجد پر تو یہ ٹھک تھاک پانی گرا رہے ہوتے ہیں ہاں گناہ ہے اب تک جو کیا ہے زمین پر مسجد کے پانی گرا ہے تو توبہ کریں وضو خانے کی زمین پر گرانے میں رج نہیں ہے و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد گھرے لو جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو زقا دے سکتے ہیں اگر حقدار ہے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ بطور تنخواب اغیرہ نہ دے تنخواب پلے سے دے اور زکاة اس کے حقدار ہونے کی نسبت سے بلے دے آپ یہ مشورہ دیں گے کہ پہلے ان کو فوکس کیا جائے مثال کہ تو باورچیف گھر میں رکھتے ہیں ماسیاں گھر میں ہوتی ہیں چوکیدار گھر میں ہوتے ہیں ڈرائیور گھر میں ہوتے ہیں تو یہ جنرلی طور پر غریب ہوتے ہیں تو اگر زکاة دینی ہے تو پہلے ان کی طرف بھی غور کیا جائے کہ اگر یہ حقدار ہیں تو یہ چونکہ آپ کے ساتھ وقت ہی گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات تو رہوی رہے ہوتے ہیں کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہلے اس طرح کا معاملہ کیا جائے اگر واقعی حقدار ہیں تو ان کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے لیکن یہ اس طرح کے بعض ہوتے ہیں کہ یہ کئی جگہ پر عجیر ہوتے ہیں اور اس میں بعض تو بالکل مو پھٹ ہوتے ہیں یہ مانگ تہہ رہتے ہیں ان میں زکاةیں فرض ہو جاتی ہوں گی خاص کر رہے ہیں ہر معصی کا نہیں کہتا لیکن بہرحال مسائل ہیں اس لئے وہ سوچ سمجھ کر ہی زکاة دی جائے کہ ایسا نہیں بہت بڑا زخیرہ میں سے یہ کٹا کر لیا اور ہم پرانے کپڑے پھین کر آنا گھروں پہ رحم آئے آدمی کو لیکن پیچھے سے کہانی کچھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن سب کو نہیں کہہ رہا میں لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد یہ چونکہ دسمہ روزہ بھی ہے تو بعض جگہوں پر دس روزہ تراوی بھی ہوتی ہے تجھے سات روزہ ہے دس روزہ ہے تو کہتے ہیں کہ ختم قرآن تو کر لیا ہے تو کیا اب میں اپنی تراوی پڑھ سکتا ہوں میں حافظ نہیں ہوں کوئی بات نہیں اپنی تراوی نہیں شاکی نماز تو بہا جماعت پڑھنی ہے وہ تو واجب ہے جبکہ کوئی شریع رکاوٹ نہ ہو تو تراوی بھی جماعت پڑھنے کیا حرج ہے کہ تراوی تو روز ہی پڑھنی ہے مسجدوں کے بجے ہم گھروں میں تراوی پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مسجد کی رونق میں کمی آئی گی تو جب تک کوئی عذر نہ ہو مجبوری نہ ہو مسجد ہی میں تراوی پڑھی جائے کہ اس کی رونق بڑھے ظاہر ہے کہ امام اچھا ہوگا تو وہ قرآن پڑھے گا تو زیادہ دیر تک پڑھے گا قرآن کریم اس کے ثوابات بھی تو ملیں گے یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو بھی دیکھا ہے جب آپ فاتحہ بغیرہ کرتے ہیں کل بھی ام المومنین سعیدتونہ قدید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فاتحہ ہوا تو فاتحہ میں کھانا سامنے رکھتے ہیں تو کیا فاتحہ کرنے والے کا جو کھانا ہے کھانا سامنے رکھنا ضروری ہے اگر ضروری ہے جتنا کھانا تھا سب سامنے رکھے پانی بھی رکھے برطن بھی رکھے یہ سب ضروری ہے فاتحہ کرنے کے لئے کوئی ضروری ہے اچھا نہیں ہے اب جائز ہے بزرگوں کو علماء کو دیکھا ہے نہ رکھے بلکل کوئی حرج نہیں ہے اس خوشی کے موقع پر میں امیر علیہ السنت اور مرکزی مجلس شورا کے جتنے بھی عرقین ہیں سب کو دلی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ما شاء اللہ تعالی مدنی چینل اس وقت تین زبانوں میں تبلیغ دین کے اندر مصروف ہیں دس رمضان المبارک چودہ سال مکمل ہونے پر میں امیر علیہ السنت حضرت علامہ ابو البلال محمد علیاس قادری دامت برکاتم القدسیہ کو اور نگران شورا کے جملہ رفاقہ کو اور ان کی جملہ ٹیم کو دل کی اتھا گرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی الحمدللہ تمام شبہ زندگی میں دین کے کام کر رہی ہے لیکن خاص طور پر جامیات المدینہ مدرسط المدینہ دار المدینہ المدیدت العلمیہ مقتبت المدینہ اور ابھی حالی میں قائم ہونے والا ادارہ خدمت خلق کے لیے ایف جی آر ایف یہ ہر عاشق رسول کے لیے اس کی خدمات باعث فخر ہیں امیر دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا محمد علیہ ستار قادری دعوت برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے انہوں نے جو ناموسے صحابہ کے تحفظ کے لیے نعرہ دیا ہے ہر صحابیے نبی جنتی جنتی یہ نظریاتی سرحدو کا تحفظ کر رہا ہے مقبول جہاں بر میں وہ دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا میں دعوت اسلامی کے تمام اکابرین اور جنہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی ہیں بالخصوص امیری اہل سنت کی کاوشو اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشو اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسے چیدہ علماء کرام مخلصین علماء کرام بعمل و با کردار علماء کرام پورے معاشرے کو دیئے امت مسلمہ کو دیئے میں اس لئے دعوت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں الحمدللہ خلاقِ عالم کے فضل اور کرم سے حضور علیہ السلام کے طفیل دعوت اسلامی کے زیر احتمام جو مدنی چینل شروع ہوا تھا اس کو تقریباً جو دہ سال میں مدنی چینل کے سالگرہ کے حوالے سے خاص طور پر امیرِ اہلِ سنت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ مدنی چینل اہلِ سنت والجماعت کے لیے ایک بڑا انعام ہے کہ گھر بیٹھے صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ اس سے علماء کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی تاثرات کا صلاح تافرنا ماشاءاللہ وارے علماء کرام پیارے پیارے جذبات کا اظہار کر رہے تھے دعوتِ سلامی کے تعلق سے مدنی چینل کے تعلق سے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ امیر الاسمت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ روزے کی حالت میں داڑی کے بال چپانا کیسا داڑی کے بال تو فیسے بھی نہیں چپانے چاہیے اور یہ چپانا متوگر یہ دا بال ٹوٹا اور حلق سے نیچے اترا محسوس ہوا اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو اور ویسے بھی بال کھانا یہ تو حرام ہے انسانی بال کھانا حرام ہے جیسے بعضوں سے روٹی میں کھانے میں سالن میں ہوتا ہے بال کسی انسانی پکانے والوں کا گر جاتا ہوگا یہ دیکھ اگر ہر صورت میں اس کو نکالنا ہے ٹکڑی ٹکڑی کر کے بھی اگر نکلتا ہے تو نکالنا ہے یہ چھوٹا ٹکڑا ہے چلا جائے گا کوئی بات نہیں نہیں کہا سکتا محمد اسامہ تاریخ عنوال سے اذکر رہا ہے میرے ایل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرص ہے جیسے کہ قرآن پاک میں حکم آیا ہے نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو ایک پریشان حال شخص نماز سے اور صبر سے کیسے مدد طلب کر سکتا ہے کیسے مدد حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے مسائل جو ہوں وہ حال ہو جائیں اللہ خویرہ فی الدنیا والآکرہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت ہوں بخشش کی دعا فرمات شیئر یغفر اللہ لنا و لکم ولہما بغیر حساب صبر سے مسائل حل ہوں اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ فیلنگ کم ہو جیسے کربلا شریف نے جو واقعہ پیش آیا اب وہ شہدت تو تیہ تھی وہ تو ہنی تھی اور ہوئی صبر کیا تو آسانی آئی نا کہ برداشت کرنا آسان ہوا بہنہ بے صبری کرنے سے بھی ہونا تو وہ یہ جو ہونا تھا یہ بھی ایک سورة سمجھ میں آتی ہے حضرت تحسید عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نما کئی سفر پہتے ہیں اور آپ کو راستہ میں خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ میں وہیں مطلب نماز پڑھی نفل پڑھے اور فرمائے کہ میں نے استغینو بس سبر و السلا نماز سے میں نے اور سبر سے مدد چاہیے تو صدمہ اس میں آسان ہوتا ہے سبر کرنے سے ہو وائلہ کرنے سے مصیبت جاتی نہیں یا بگر بیٹا فوت ہو گیا کسی کا ہو وائلہ کرے دیوار سے سر مارے جیسے لوگ کرتے ہیں تو جی اٹھتا ہو ایسا تو نہیں سنا کے بھائی کوئی مار دھاڑ کرے ہو رونا دھونا مچا ہے چیخم چاک کرے تو حکم برا ہوا اٹھ بیٹھے گا ایسا تو ہے نہیں سبر ہی کرنا چاہیے جیسے بڑیہ کا واقعہ ہے ہو سکتا ہے فرضی ہو کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اب اس کا دماغ جو تھا شاید آؤٹ ہو گیا صدمے سے رونا دھونا مچا ہے اور اس نے وہ لاش نہیں اٹھانے دیتی دفن نہیں کرنے دوں گی میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے گا بات کرے گا چیت کرے گا سب کرے گا یہ تم لوگ بولتے ہو جاؤ میں نہیں دوں گی کہ مر نہیں سکتا اب اس کا دماغ چلی آدھا لوگوں نے بڑا سمجھا لیکن وہ کسی اس سے سمجھتی نہیں دی ایک آدمی آیا اس کو کچھ آئیڈیا تھی اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا ابھی تم سے بات کرے گا جی اٹھے گا تو یہ کہ تم کوئی پانی کا گلاس ایسے گھر سے محلے سے لاکر دو جس گھر میں کبھی فوتگی نہ ہوئی ہو ابھی لائی یہ تو کسی کے گھر پہ گئی کہ مجھے پانی چاہیے مگر یہ بتاؤ کہ یہاں آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں کوئی فوت تو نہیں ہوا کسی نے کہا آدھی جان تو فوت ہوئی تھی آدھ نہیں پانی نہیں چاہیے اب وہ گھر پھر ہی تو کسی کے نانی فوت ہوئی کسی کے داتی کسی کا پوتا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کے یہاں مییتیں ہوئی تھی یہ تو بغیر پانی لی آئی دماغ اس کا ٹھکا نہیں آیا تو اس نے پانی کہا تو بھلا سب کے گھر میں فوت ہوئی ہے پھر سب کے گھر میں ہوئی ہے تو آپ کے گھر پہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ہو نہیں ہے خیر اس کی سمجھ میں آ گیا یہ تو یوں مطلب ہے کہ بے سبری سے وہ جی نہیں اٹھا لیکن آخر کار کو سمجھ آ گئی یہ سمجھانے کے لیے اور موت کے لیے عبرت کے لیے یہ واقعہ ہے جو کہ غالباً فرضی ہے میں پڑھا تھا کہیں اپنے الفاظ میں عرض کیا بہرحال یہ کہ وہ صبر و نماز سے جب قرآن کا حکم ہے کہ مدد حاصل کرو لبائک اللہم لبائک اللہ پاک جو فرمایا ماضی رہے صبر ملتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد آپ کے ایسا کوئی مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہو یا آپ کے ان میں آیا ہو کہ اس نے کچھ واویلا کیا ہو سور مچایا ہو شکایدے کیوں اور اس کو کہا گیا ہو کہ یار سبر کرو اس نے کہا ہاں اب سبر ہی تو کرنا ہے اب کیا کر سکتے ہیں ایسا ہوا ہے یہ تو یہ شمار لوگ کہتے ہیں کئی باروں تو ہوتا ہی ہے بلتے ہیں جب میں عام لوگوں میں ہوتا تھا اب تو ملاقات کم ہوتی ہے میری ہاں بس سبر ہی تو کیا ہے اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سبر ہے کیا سبر ہوتا ہے اول صدمے پر جیسے ہی صدمہ پہنچا بندہ چپ ہو جائے اور بلا ضرورت کسی کو بتائے بھی نہیں لیکن ظاہر ہے کہ فوتگیہ ہو گئی اب تو بتانا ضروری ہے نہیں بتائے گا تو لوگ آئیں گے کیسے جنازہ کیسے پڑھیں گے یہ ایک الگ صورت ہے لیکن بہت ساری چیزیں کہ جو نہ بتانے سے بھی گزارہ ہو جاتا ہے کئی بیماری ہیں کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو اب ضرورت ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو بتا دیا جو دوا دلا دے گا ضرورت ہے وہ ڈاکٹر کا بتا دے گا نہیں ضرورت بتا دیا ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا ہمارے ڈنکے کی چوٹ ہمدردیوں کی وصولیہ بھی جاری رہتی ہے بتانا کیا ہمدردی لینے کیلئے ہوتا ہے عام طور پر کہ اچھا اللہ پوشفا دے عمت ارکے عمت ارکے ہاں بس یہ سبر ہی کیا ہے یہ سبر کا خون تو کر چکا ہے سب کو کہے کہے کر اب کیا سبر کیا ہے تو سبر اول صدمے پر ہوتا ہے جسے ہی تکلیف آئی بندہ چپ ہو جائے اللہ کی رضا کے لئے کسی کو نہ بتائے یہ ہوا سبر اور اب بتاتا رہا تو پھر اب وہ بات میں سبر آئی جاتا ہے آہستہ آہستہ دکھنو او سڑ دہاڑا یہ گجراتی کہاوت ہے دکھنو او سڑ دہاڑا تو او سڑ مانے دوا اور دہاڑا مانے ایام دن دکھ کی دوا دن جو جو دن گزرتے ہیں دکھ کا علاج ہو جاتا ہے خود ہی چلا جاتا ہے یہ ڈیم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں بولنا چاہتا ہے کہ میں نے سبر کیا جبکہ سبر تو کیا نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم کچھ سوالات آپ سے کرنے تھے ایک بار نماز پڑھنے سے مطمئن نہ ہو تو کیا وہی نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے مطمئن نہ ہونے کی صورت کیا ہے مصوصے بھی تو ہو سکتا ہے مصوصوں پر عمل کرنا تو شیطان کے جیت ہے جاتا ہی ہے یہ کہ ہم کو عبادت میں کنفیوز کرتا ہی رہے کرتا ہی رہے ہاں اور واقعی اگر کوئی سی غلطی ہے جس سے نماز فاسد ہو گئی ہے تو پڑھنا ضروری ہے جیسی صورت نہ مطمئن ہونے کی اگر پانچ یا جیسے بوٹم جس کو کہتے ہیں تخنوں سے نیچے رہے تو کیا نماز ہو جائے گی نماز مقروع تنظیح ہے مرد کے لیے غلط کے لیے تو نیچے ہی ہونے چاہیے اگر تقبر سے نیچے لٹکایا ہے تو مقروع تحریمی ہے لہذا وہ پانچے بارل اونچے ہر وقت ہونے چاہیے نماز کے لیے خاص نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں نماز کے لیے خاص ہے پانچے فولڈ کرتے ہیں پانچے فولڈ کیا یا اوپر سے فولڈ کیا نماز مقروع تحریمی ہے یہ علماء نے لکھا ہے لوگوں کو تحرت ہوتی ہے لیکن ہم تو متعلماء کے پیچھے ہیں دین علماء بتائیں گے فلم ایکٹر نہیں بتائیں گے فنکار نہیں بتائیں گے اگر کسی نے پینٹ بھی پینئے نہیں ہے تو کیا نیچے اگر اس کی پینٹ ٹکنوں سے نیچے ہے تو وہ فولڈ نہ کریں نماز کے لیے پینٹو شلوارو پاجامو فولڈ نہیں کریں بلکہ سنت یہی ہے کہ یہ ہمیں شہرال میں چاہے نماز میں ہو چاہے بادار میں ہو چاہے مطلب گھر میں ہو چاہے آفیس میں ہو ٹکنوں سے اوپر پاجاما شلوار پینٹ یہ سب ٹکنوں سے اوپر ہو کیا باجامات نماز میں امام کے ساتھ مختدی اعوذ باللہ و بسم اللہ شریف پر سکتے ہیں نہیں صرف سنا پڑھیں گے سنا کے بعد مگر جب قراءات ہو رہی تو سنا بھی نہیں پڑھیں گے اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو سورت نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نہیں سورت نکلنے کے بعد بیس سے پچیس منٹ گزر جانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں مگر نصف نعر شروعی سے پہلے پہلے مستحب ہے وہ بھی اصل جو سنتیں تھیں وہ تو فوت ہو گئیں کیا سیدھے پاؤں کا انگوٹہ ہلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی نہیں اس سے نماز فرق نہیں پڑتا یہ عوام میں بہت مشہور ہے ایسا ہے نہیں بلکہ اگر انگوٹہ کو ایسا چپکا کے رکھا کے ہلے نہیں جڑ اکڑے گی مرد گری جائے گی نماز کی یہ فعل عباس ہوگا حضور ہوگا اور نماز میں سے ذرا توجہ بڑھتی رہی ہنگوٹہ تو ہلے ہلے ہٹے گا تو صحیح ذرا نماز پڑھے گا آدمی سجدے میں جائے گا کچھ نہ کچھ تو فرق پڑھے گا کیا نماز میں چھینک آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی نہیں نماز میں نیند کا جھونکہ آ جائے تو کیا نماز ٹوٹے گی نہیں نمازی کے آگے سے کوئی گزرے تو کیا جس کے آگے سے گزرا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی نہیں یہ تو پھر لوگ کیوں ہے میری نماز ٹوٹ دی تونے باز ہوگا تو یہ سب ہوتا ہوگا کہ نماز پڑھ رہا کوئی گزرا تو اس کو لڑا شروع کر دی تو میری نماز ٹوٹ دی تونے ہاتھوں آپ ٹوٹی گئی بولا تو یہ میسیج یہ آیا کہ کئیوں نے مدنی چاہتا کہ چودہ سال پورے ہونے پر بہت ساری کالز کی ہیں تو ہر کالز مطبق کافی ہے تو وہ ٹائم اتنا ہے نہیں تو اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دیں مبارک بات دیں ہاں جنہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لئے مبارک بات دی ہے اللہ پاک سب کو اس کا حاج ریاضی مطابق فرمائیں شاہ دعا بات رکھیں اور صرف مبارک بات دینے سے آپ کا مددہ آپ کی حمدردی ختم نہیں ہونی چاہیے اس کو آگے بھی بڑھانا ہے اور گھر گھر چلانا یہ ایڈلیکٹرونک مبلغ ہے یہ آپ اس کو گھر گھر داخل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے بچہ بچہ نمازی بنے گا اور اسلام کے بارے میں بہترین معلومات حاصل ہوں گی اس کو چلاتے بھی رہیں جو بڑا اجتماع ہوتا ہے تو میں پہلے کہا کرتا تھا جب دو دن کا تین دن کا اجتماع کرتے تھے مبارک بہت کامیاب گیا بہت کامیاب گیا اور کچھ کرنا ہے کہ خالی مبارک باتی دیں نہیں ہے خالی بڑا اجتماع بڑا کراؤڈ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہمارا کام سارا سال کرنا ہی ہے رات دن کرنا ہے جب تک ایک بھی بچہ مسلمان کا بے نمازی رہے ہمیں کام نہیں چھوڑنا ہے دعوت اسلامی کا صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد آج مدنی چینل کو چودہ سال مکمل ہو چکے ہیں آج ہم شکرانے کے دون آفل پڑھ لے جائیں دیکھتے رہیے مدنی چینل مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے سب سے پہلے ایمان آنے والی تیری صحابیہ سب سے پہلے ام المؤمنی تمام سیدوں کی کیاری نانی تھا حضرت حضیجہ دلکبرہ حضی اللہ تعالی اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں حصیب فرمائے آہمین ماشاءاللہ میں اس موقع پر ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں نے زیادہ تو ابھی اگزر کیا ہے کہ دابط سلامی کے آنے سے ان کے مدرسوں کے آنے سے ان کی دوسری ایکٹیویٹی کے آنے سے جو دبا پیرنک آتھوں کے اندر تھا اس سے اس کو نجات مر رہی ہے پاکستان کا شہری اور مسلمان ہونے کے ناتے سے آپ کے اس مدنی چینل کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں خاص طور پر جس طریقے سے آپ دین کی خدمت اور اس کا فروغ کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور میں خاص طور پر حضرت صاحب کو دعا کرتا ہوں کہ وہ ہزاروں سال جیئے ایسے ہی مسکراتے رہے جتنی خوبصورتی سے وہ تمام باتوں کے جواب دیتے ہیں اور تمام مسلم امہ کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو اسی طرح مزید ترقی اور مزید شادمانی دے مدنی چینل سے میرا بڑا پرانا رشتہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مدنی چینل ماشاء اللہ ملک کی خدمات دینی لحاظ سے اس کے مقابلے میں کوئی چینل ایسا نہیں جو اس کا مقابلہ کرے جتنی انفرمیشن دین اسلام کے بارے میں مدنی چینل پروائیڈ کر رہا ہے شاید ہی شاید میری نظر میں کوئی نہیں ہے اللہ پا خیر کرے چودہ سال مکمل ہونے پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں مدنی چینل کی کامیابی پر مرید یہ کہ مدنی چینل کے بانی اور اس دعوت اسلامی کے بانی مذرط مولانا ایلیاز قادری صاحب ان کی سالگرہ بھی آ رہی ہے میں ان کو اڈوانس سالگرہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج مدنی چینل کو چودہ سال کمپلیٹ ہونے کے مدنی مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر محمد ایلیاز قادری صاحب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی ٹیم کو بھی جو انہوں نے دنیا میں جا کے دن لوگ کھلایا اور دن پر کام کیا اللہ سکتہ مزان المبارک چودہ سو تینتالی سن عجری یا اللہ دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھ پروردگار آج مدنی چینل کی سالگرہ ہے پروردگار ہمیشہ یہ چینل ہلتا کلتا رہے امیر اللہ سنہ دارا کی نشورہ سب کی حفاظت ہو سوک کرکیا عروج پائے نبی پاک کے صدقے میں میں بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کو اور خاص خاص طور پر امیر اہل سنت کو ان کے چودہ سال اس دفعہ پورے ہو رہے ہیں اور ان کی انتک محنت کی وجہ سے اسلام پورے دنیا میں ان کی آن لائن سرویسز اور تمام جگہوں پر جس طرح پروائیڈ کر رہے ہیں سرویسز which is absolutely second to none اور اس کی بہت میری طرف سے سب کو بہت مبارک بات ان کی تمام ٹیم کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال بھی کرنا چاہتا تھا کہ سب سے زیادہ وہ کون سے وقت ہیں کون سے وقت ہیں جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے پلیس ضرور بتائیے گا آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ بڑے پیارے 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 تاثرات دیئے اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے دین شریف میں بھی کوئی دعا کر رہے تھے اللہ پاک ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ سب دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے رہے اور مبارک باد دینے کو اپنا مطلب ہے کہ آخری کام نہ سمجھیں بلکہ آغاز سمجھیں اور مزید کام بہتا ہے ہاتھ بٹائیں کوئی ممبرشیپ نہیں ہے کوئی اس کی معنی فیس نہیں ہے کوئی داخلہ فیس نہیں ہے دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں بس بچے بچے کو نمازی بنانے کا حدف اپنے پاس رکھیں شویب محمد نام تا غالبا سابق کرکیٹر دعائیں قبول ہونے کا کون کون سے اوقات ہیں اس کے اوقات رمضان شریف میں دن رات میں ہر وقت سمجھو دعا قبول ہوتی ہے لیکن خاص کر یہ کہ پھر بھی وہ افطار کر کے جیسے سورہ ڈوبا پانی کا گھونٹ بھرا افطار ہوا نا افطار ہو گیا اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اسے پہلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے ہمارے بھی مانگی جاتی ہے لیکن افطار کے بعد اس کا جو قبولیت کی جو بشارت ہے نا وہ خاص وقت افطار کرنے کے بعد ہے اور سحری کرنے کے بعد پھر یہ کہ روزانہ رات کو چھٹا حصہ آخری یہ بھی قبولیت دعا کا جمعہ کو جب خطیب ممبر پہ آتا ہے خطیب ممبر پہ آتا ہے جب سے لے کر دور کا جمعہ کی سلام پھرنے تک یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور گروب آفتات کے وقت جمعہ کو جب سورت ڈوب رہا ہوتا ہے وہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی مطلب سچی بات ہے کہ جب بھی بندہ گڑھ گڑھا کر دعا کرے اللہ کی رحمت سے وہ قبول ہے خود فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماتا ہوں اب وہ قبولیت کا انداز جو بھی ہو وظاہر ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہ ملے ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا نہ ہو اس لئے میں نہ دیا گیا اس پر دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تو قبول کرتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر رکھتا ہے یہ بھی اس کا احسان ہے جو مانگا وہ دیا وہ جو مانگا دیا تو ہم کبھی غصے میں آگا ماں غصے میں ہے تو پھٹ پڑے تو مر جائے تیرا جنادہ اٹھے بلتی ہے پھر بخار آتا ہے تو سیرانے بیٹھ کے روتی ہے تو پھٹ پڑے مر جائے تو یہ اللہ قبول نہیں کرتا جب تو یہ واقعہ فائدہ ہے نا اس طرح باپ کا بھی غصے میں آ کر تو اس طرح عام آدمی بھی ایک دوسرے غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں تو یہ کہے اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے یہ ہمارے لئے یہ اللہ پاک کا انعام ہے اور اس دعا سے مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں آنے سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا دعا نہ مانگتے تو ٹانگ ٹوٹنے والی تھی سر پھٹنے والا تھا دعا مانگی تو خیر و حافظ گھر پہنچ گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہو چکی اس کا یہ ہم کو سبر ملا ہے یہ اللہ پاک وہ آخرت میں ثواب کی صورت میں اس کو رکھتا ہے جب آخرت میں دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاوں کا بندہ عجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی نیت سے بندہ دعا مانگی اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی جگہ جگہ دعا کے بارے میں حدیثیں ہیں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ علیہ موسیقی